شادی کتنا عرصہ قبل ہوئی تھی چھ ماہ پہلے میں کیونکہ ایک شہر اپنی بیوی کا دلال بن جاتا ہے صرف شادی کے چھ منت کے بعد ساری ساری رات انہوں نے بہت زیادہ مجھے ستانہ اپنی بیوی کو پلیٹ میں فروٹ کی طرح رکھ کر دس دس بیس بیس مردوں کے سامنے پیش کرتا تھا تھک جاتی تھی اور میں ٹھیکتی چلاتی تھی یہ نہیں سنتا تھا تو دوستو آج ہم ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں کی پاکستان میں تو یہ گھر گھر کی ہی کہانی ہے پہلے تو کسی لڑکی سے شادی کرو اور پھر اس لڑکی کا زینہ حرام کر دو اس کی زندگی برباد کر دو تو اس لڑکے نے بھی ایسا ہی کیا پاکستان کی کسی لڑکی سے شادی کر دی اور پھر اس کی زندگی برباد کر دی اسے مارتا تھا پوٹتا تھا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ اس نے اپنی بیوی کی زندگی کیسے برباد کر دی چھ ماہ پہلے تو جو شہر ہے آپ کا اس کا آپ کے ساتھ کیا روئیہ تھا شادی ہوئی کس طرح تھی لب میریج تھی ارینج میریج تھی ارینج میریج تھی اور اس نے میرے پیچھے لگتا اور وہ میرے گھر والوں سے اس نے رشتہ لیا تھا بقائدہ شادی کی تھی اچھے طریقے سے دھوم دھام سے کیا معاملات ہوئے تھے کہ چھ منٹ تک آپ لوگ اچھا سروائیو کرتے رہے زندگی اچھی چلتے رہے چھ منٹ کے بعد جو ہوا ہے جو آف کیمرہ آپ نے بتایا وہ بتائیں ہمارے ناظرین جب پہلے پہلے تو شادی ہوئی دو تین ماہ تو وہ میرے ساتھ بہت اچھا چلتا رہا پھر آشتہ آشتہ وہ مجھ سے چینج ہوتا رہا انہوں نے مجھے بہت تنگ کرنا مجھے ساری ساری رات انہوں نے میرا بہت زیادہ مجھے ستانا اور میرے ساتھ ہمسری کرنا اور میں اک جاتی تھی تھا تھک جاتی تھی اور میں ٹھیک تھی چلاتی تھی یہ نہیں سنتا تھا حیات تمہارا شہر انسان تھا کہ جانور تھا کہ ساری ساری رات اس طرح اپنی بیوی کو تنگ کرنا بس وہ نشے میں اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے اس کو بس یہ ہوتا تھا یا بس ساری ساری رات یہ اس طرح مجھے تنگ کرنا اس نے زلیل کرنا شہر شعبہ کرنا لڑائی چھگڑہ کرنا اس کے بعد کیا ہوا تھا کس طرح آپ کہہ رہی تھی کہ وہ بندہ مجھے دس دس مردوں کے ساتھ میری رات گزوارتا تھا کس طرح یہ سارے معاملات ہوئے تھے اور وہ بندہ کس طرح ایک انسان اپنا شہر یہ سارا کچھ برداش کرتا ہے بس وہ آستہ آستہ جو ہے نا کبھی پہلے تو وہ ایک دوست کو لانا اس نے پھر دو کو لانا پھر تین کو لانا آستہ آستہ انہوں نے تعداد بڑھا دی وہ آستہ 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 دس بیس بیس گھر میں آدمی آکے بیٹھ جاتے تھے اور میں سارا دن ان کے لیے کبھی کچھ بنا رہی ہوں کبھی کچھ بنا رہی ہوں اور وہ نشے کرتے تھے اور زبردستی مجھے بھی وہ نام شراب پلاتے تھے زبردستی مجھے مار مار کے پلاتے تھے حیات وہ دس بیش بندے شراب پی کے تمہیں پلا کے تمہارے ساتھ غلط کام کرتے تھے ہم بستری کرتے تھے جی جی وہ اسی طرح کرتے تھے مجھے شراب پلانی انہوں نے زبردستی مارنا پر پیٹنا اور زبردستی مجھے شراب پلا کے مجھے نشے کی حالت میں اس سارے کام میں شہر آپ کا ملوث ہوتا تھا آپ بلکل پاس ہوتا تھا سال بیٹھو ہوتا تھا مجھے ناظرین کیسا بغیرت شہر وہ پایا گیا کیسا بغیرت شخص کیسا بغیرت انسان انسانیت کے نام پر دھبا جو اپنی بیوی کو 20-20 مردوں کے سامنے خود جس طرح فروڈ پلیٹ میں رکھ کر پیش کیا جاتا اس طرح پیش کرتا تھا گھر میں 20-20 مرد بلوا کر ان کو کھانا کروانا پھر انہی کو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کروانا اور ڈوب کے مر جو ایسے انسان اچھا پھر کیا ہوتا ہے پھر کیا بس زبردستی اس نے مجھے دھکے دینے ا pestsرون میں ان مردوں کے اوپر پھینکنا کبھی کسی پے کبھی کسی پے اپنے سامنے اس نے مجھے مردوں کے مردوں کو میرے اوپر کروانا ملوانا اس نے یہ کام کرنا اللہ شرم ہلا جانے تھی اس کو میں نے کہا لیکن اس نے مجھے بہت زلیل کرنا مارنا کہنا اس کو میں نے بات کرنے اس نے مجھے بہت زیادہ مارتا میرا شہر یہاں ایک کونے میں بیٹھا ہوتا تھا سامنے اور ادھر مرد بیٹھو ہوتے تھے اور وہ ان کے سامنے میرے ساتھ زنا کر رہے ہوتے تھے لیکن وہ جواہ کچھ نہیں کرتا تھا وہ زبردستی مجھے ان لوگوں کے اوپر میں اگر کچھ کہتی بھی تھی نا تو وہ مجھے مار پٹائی کرنا ہوں نہ مجھے دھکے مارنے ہوں حیات اتنا مردست میر شخص اپنی بیوی کو پاسامنی بٹھا کر دس دس مردوں سے استغفراللہ بد فیلی کرواتا تھا بس ایسے مرد شوہر کم ہوتے ہیں اور دلال زیادہ ہوتے ہیں دلالی کر کے تو جو آنا وہ میرے یہاں پیسے پھینکتا رہتا پیسے لیتا تھا ان سے اس کو کیا مطلب ہوتا تھا تمہاری کمائی کھاتا تھا سب کچھ لیتا تھا وہ سب کچھ دیتے تھے پھر تم دبی کیوں تم نے پہلے یہ کوشش کیوں نہیں کی میڈیا پر آنے کی اس لیے کہ میرے جو والد صاحب تھے وہ بیمار تھے میری والدہ بیمار تھی میرے گھر میں بڑے ماں باپ تھے میری بہن تھے میرے چھوٹے بہن بھائی تھے اگر میں ان کو جا کے کچھ شکایت کرتی اپنا گھر بھی ادھر سے خراب کرتی وہ میرا گھر سارا وہاں سے جو آنا میری چھوٹی بہن کے لیے مسئلے اور گھر کے لیے مسائل بن جاتے جس وجہ سے میں اپنے گھر میں جا کے شکایت نہیں کر سکتی تو وہ مجھے گھر بھی نہیں جانے دیتا تھا وہ مجھے گھر میں ہی رکھتا تھا لکھ میں رکھتا تھا وہ مجھے باہر کہیں نہیں جانے دیتا تھا نہ میرے گھر والے آ سکتے تھے نہ میں ان کے پاس جا سکتی تھا اس کے علاوہ اور کیا 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 اس ظالم شخص نے آتی جی میں بس وہ جب گھر میں لوگ بھی آتے تھے مجھے باہر بھی وہ جو آنا پیسے لے کے بھیجھا تھا تو پتہ نہیں کہاں کہاں بھیجھا تھا دل میرا ڈرتا بھی تھا خوف زدہ بھی ہو دی تھی یہ مجھے پتہ نہیں کہاں بھیج رہا ہے کہاں نہیں بھیج رہا ہے مجھے زبدردستی ان لوگوں کے ساتھ بھیج دیتا تھا ان سے محافظہ لے تا تھا کسی سے بیس لے رہا ہے کسی سے پچاس لے رہا ہے کسی سے کچھ لے رہا اور یہ مجھے ان لوگوں کی ساتھ بھیج دیتا تھا یہاں تک کہ وہ انسان نہایت ہی ایسا تھا کہ وہ مجھے دس روپے کے لیے بھی جوا terror ایسے کرتا تھا اس کو جو تھا نا پیسے سے غرص تھا مجھ سے نہیں تھا دس روپے کی خاطر حیات تمہارا بندہ تمہیں دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا تھا اتنا گھٹیا انسان تھا جی جی وہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں تھا وہ شوہر بننے کے لائق ہی نہیں تھا کیا فیلکز ہوتی تھی جب اپنا شوہر جو نکاح جس نے اپنے بیوی کے ساتھ پڑھا وہی آپ کو غیر مردوں کے ساتھ بیجتا تھا تو دل میں کیا بیتی تھی دل کیا کہتا تھا دل میں بہت کچھ آتا تھا غصہ بھی آتا تھا نفرت ہوتی تھی اور اس شخص سے مجھے بہت زیادہ نفرت سی آتی تو اور میرا دل کا ٹھپی سے انسان کو میں دیکھو بھی نہیں اور اس کو میں گلا دبا دوں اس حد تک کہ میں انسان سے بہت زیادہ نفرت کرنے لگی تھی میں بہت زیادہ عذیتوں سے بڑے مسلم انسائلوں سے میں گزریا میں باہر جاتی تھی تو مجھے یہ ہوتا تھا تو دوستو جا سکر آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ پاکستان میں تو یہ گھر گھر کی ہی کہانی ہوتی ہے کہ پہلے تو کسی لڑکی سے شادی کرو اور پھر اس کے زندگی پر بات کر دو تو اس لڑکے نے بھی ایزا ہی کیا پاکستان کی کسی لڑکی سے شادی کر لی اور پھر اس کے ساتھ غلط کام کرتا تھا پوری رات اس کے ساتھ جو ہے غلط کام کرتا تھا اسے مارتا تھا پیٹتا تھا اسے جبردستی شراب پلا دیتا تھا خود بھی پیتا تھا اور اسے بھی پلا دیتا تھا اور خود تو غلط کام اس کا ساتھ کرتا ہی تھا لیکن اتنا بتمیز ہے کہ اس نے اپنے دوست بھی بلائے دس دس بس بس دوست بلائے اور اپنی ہی وائف کے ساتھ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ غلط کام کر نکلے کہا اس کے دوستوں نے بھی اس کی وائف کے ساتھ غلط کام کیا تو اسے ایسا بلکل نہیں کرنا چاہے تھا کوئی اتنا اتنا کیسے گر سکتا ہے کہ اپنی ہی وائف کے ساتھ کسی کو کہے گا کہ اس کے ساتھ نازائے سمبند بناو تو اس بیوکوف انسان نے ایسا بلکل نہیں کرنا چاہے تھا اس نے بہت غلط کیا تو تو اس لڑکی کے ساتھ اتنا غلط ہوا بیچاری کی زندگی حرام کر دی اس نے اس کی پوری زندگی برباد کر کے رکھتی تو اب یہ لڑکی کہاں جائے گی اس کا سہارا کون بنے گا تو آپ لوگ اس ویڈیو کے بارے میں ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے ہیں آپ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا آپ ویڈیو دیکھتے ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کرنا آپ کا حق ہے تو آپ کو ویڈیو لائک کرنی ہے اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی جلد سے جلد کر لیجئے گا تب تک کے لیے جا شری رام